اب بات کریں گے سیرٹ زمنی انتخاب کے حوالے سے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانش پرتال کا عمل آج ہوگا امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانش پرتال صوبائی الیکشن کمیشنر زفر اقبال کریں گے اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز ارشد علی ہمارے صد موجود ہیں جی ارشد آگاہ کیجے گا سیرٹ زمنی انتخاب سے متعلق کیا تفصیلات ہیں گورنر پنجاب یا محمد سرور کی جانش سے خالی کردہ نشیست پر زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے زمنی انتخاب کا میدان تین اکتوبر کو پنجاب اسملی میں سجے گا اس حوالے سے آج امیدواروں کی سکروٹنگ کا عمل آج شروع ہوگا اور آج پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانش سے جو کاغذات دیما کروائے گئے ہیں ان کی جو ہے وہ کاغذات کی جانش پرتال سباہی الیکشن کمیشن کے آفیس میں ہوگی ہے اور سباہی الیکشن کمیشنر پنجاب زفر اقبال جو ہے وہ خود امیدواروں کی سکروٹنگ کریں گے اور ان سے سوالات بھی پوچھیں گے اس حوالے سے انہوں نے آج تمام امیدواروں کو مختلف وقت میں طلب کر رکھا ہے اچھا اس تمام تو صورت حل کے پیش نرزر یہ بھی بتائی گا اچھا دلی کے زمنی انتخابات جو ہو رہے ہیں چار حلکوں کے حوالے سے ان کے جو کاغذات واپس لینے کی آج آخری تاریخ ہے کتنے امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے ہیں جی بالکل لاہور کے چاروں والکوں میں جو ہے وہ زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے این اے ایک سو چوبیس کی بات کریں تو این اے ایک سو چوبیس سے سترہ امیدواروں نے کاغذات ناملتی کی جمع کروئے ہیں کی جمع کروئے ہیں آج اس حوالے سے جن امینواروں نے انتخاب نہیں لڑنا وہ اپنے کانگزت کے ناملکی جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں اگر واپس نہ لیے گے تو تمام امینواروں کو ایک چتائی سے زیادہ ووٹ لینے کے جو ہے وہ اس کے پابند ہوں گے بہت شکریہ عشد علی آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے